آہ نمبر دو یہ کہ آہ اللہ has been very very kind جتنی چیزیں ہمیں دینی تھی پروف کرنی تھی ثبوت سمیت وہ ہم نے آہ الیکشن کمیشن کا آگے سبمٹ کر دی جو بڑی کلیلی بتاتی ہے کہ before in time as emina everything was done on my part اور میری clarity اور میری innocence with proof ہے باقی طرف تو اسے فوٹوکاپیاں الگرق dates اور الگرققہ کہانیاں ہیں جس کا والی وارث نہ خود وہ بن رہے ہیں نہ کوئی اور بن رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آہ باقی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں میں expect کرتا ہوں آپ expect کرتا ہے کہ ابھی ہم گاڑی میں بیٹھیں گے لیکن وہ سب چیزیں بھی اللہ کے ہاتھ میں تو ہمارا جانتا ہے case pleat کرنا تھا case key evidence دینے تھے آہ مطمئن کرنا تھا وہ ہم نے کیا اور آج آپ نے دیکھا کہ opposition کی site پہ افسردگی بھی ہے اور شاید ان کے دل میں خوشی ہے کہ ایک صحیح آدمی fight کے لیے کھڑا ہوا تھا اور کھڑا ہوا ہے اور کھڑا ہی رہے گا تو میں سب کا شکر گزار ہوں کوئی سوال اگر آپ کے ہے دعا میں بتائیں کہ امریکی شہریت کے حوالے سے آپ نے election commission کو یہ بتایا کہ آپ کوئی قانون دان نہیں ہے آپ کو گاڑیوں کا زیادہ ہے تو آپ نے اپلائی ہی نہیں کیا آپ نے یہ کشاف کیا کہ آپ نے شہریت چھوڑنے کے لیے اپلائی نہیں کیا امریکی دیکھیں متیولہ جان صاحب آپ کا اور میرا محبت کا جو رشتہ ہے نا وہ ساری زندگی چلے گا نمبر ایک نمبر دو ایک ہے آپ نے سوال بھی آپ اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں جواب بھی آپ اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو نہیں رہا کوشش رہی نیڑے دو سال لیکن ٹھیک ہے آج آپ وی لوگ جو بنائیں گے آج آپ نے ریپورٹنگ بھی بڑی جنمن کی میں نے سنی دیکھیں متیولہ جان صاحب اور میرے سارے دوست جو میڈیا کے ہیں متیولہ جان صاحب کا میں نام اس لیے اور میرا محبت ان سے بہت ہے جان جان کر کے میں ان سے بات کرتا ہوں جو جو چیزیں ہم سے سوال کیے جواب ہم نے وربل بھی دیئے ریٹن بھی دیئے اور ثبوت بھی پیش کیے لیکن اپوزیشن کی طرف سے نہ کوئی ثبوت تھا نہ کوئی خاطر خاطر ٹھوس ڈیبیٹ تھی نہ آگیومنٹ تھا میرے خیال سے یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے جوتے گز گئے ہیں ان کو آپ ایک آدھ منٹ کی اگر میری گزارش ہوگی ہاتھ جوڑ کے تھوڑی تھی کوریج دے دیں گے تو مربانی ہوگی ورنہ کچھ تو یہاں تقریح کرنے شام تک کیلیا آگئے تھے جناب علی دیکھیں آپ کی بات بجا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمارا صرف آگیومنٹ صرف جو تھا وہ اس روشنی میں تھا کہ وہی الیکشن کمیشن نے ہی سوال کیا تھا اس کے اندر جو ہمارا آگیومنٹ ہے یا ہماری طرف سے جو بات ہو آپ کی بجا ہے لیکن اس میں ٹرائل کورٹ کا کنفیوجن تو ہمارے اینڈ پہ ہے کہ is it a ٹرائل کورٹ is not a ٹرائل کورٹ یہ ٹرائل کورٹ ہے الیکشن کمیشن یا نہیں ہے ہم اس کے پر گئے تھے تو وہ تو ہمارا رائیڈ بنتا ہے اور ایسے جتنے بھی رائیڈز ہیں سب سب اویل کر رہے ہیں ہم کمیشن نے ہمین لی کیا اس میں انہوں نے کہا کہ آپ چبینونز میں نہیں گئے ادھر بھی جھوٹ بولا گیا اور اس کے بعد جو سارے فورمز تھے ادھر بھی نہیں گئے وہاں بھی غلط بیانی کی گئی آپوزیشن کی طرف سے تو میرے خواہد سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی باقی اللہ کیا والے دیکھیں نائکاپ ایک آورسیز یا سٹیزن کا ایک کارڈ ہوتا ہے جو ناظرہ ایشو کرتی ہے ہر سٹیزن کو تو جو میرے ہاتھ میں اور میری چیزیں جو میرے حساب میں تھیں ساری چیزیں یہاں تک کہ نائکاپ بھی میں نے نہیں چھوڑا اور جو سٹیفیکشن جب آپ ریکویسٹ کرتے ہیں تو نیچرلی سٹیفیشن آپ کا رائٹ ہے کیونکہ آپ سسٹم کے تھو کر رہے ہیں سٹیفیکیٹ کے اوپر سوال آپ پانچ سو کر سکتے ہیں لیکن سسٹم کو آپ کمپیوری سسٹم کو آپ جگل آراؤن نہیں کر سکتے تو ہماری بڑی کلیریٹی اور اس کے ساتھ ہی اسی لیٹ سے میرا آئی ڈی کارڈ بھی جڑا ہوا ہے تو اس میں بھی کوئی سب چیزیں اللہ کی مربانی سے سچ ہے سر یہ تو الیکشن کمیشن کے اوپر ہے کہ وہ آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں چھے مینے بات کرتے ہیں بڑا صاحب یہ جو نادرہ نے سٹیفیشن جاری کیا ہے بلکہ اگر آپ کے وقیل اس کی بطاعت کر سکے کیا یہ ایک سٹینڈرڈ سٹیفیشن ہے جو دوسروں کو بھی اسی لیٹ کے ساتھ دیا جاتا ہے برکلتا شہریت چھوڑنے کی تاریخ جو ہے وہ فیصلہ محبوس بھی ہو گیا آپ نہیں بتا رہے تو وہ آپ بتانا چاہیں گے دیکھیں جہاں تک آپ نے سٹیفیکیشن کی بات کی ہر پاکستانی کا رائٹ اکراس دو بول ہے جو مانگے گا اس کو مل جائے گا وہ لینگویج تو آپ وقیل ہوں گے آپ کو پتا ہوگا مجھ تو نہیں پتا لیکن 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 دوسرا 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 سوال جو آپ نے کیا میرے خیال سے ہم نے اب تاریخ کا تو تاریخ ہم بتا چکے ہیں لیکن میری تاریخ کے اوپر ہمیشہ سوال آپ کیوں کہ تاریخ کے اوپر واضح فضائد کرتے ہیں تو جب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی تاریخ کا تو آپ بتاتے نہیں ہیں جبکہ آپ کے پاس ایڈیفیک کریں میں نے کم سے کم درجن ریمائنڈر آپ کو دیئے آپ اس کا بھی نہیں بتاتے تو جب آپ کو یاد نہیں اور آپ گول مول کر لیتے ہیں ہاں میں شاید آپ کے وی لاغ میں آکے ہم دونا آپس میں ایک دوسرے سے ٹیٹ سمیت اور بہت سارے سوالات کریں گے تو مزہ بھی آئے گا دھوڑا جنابی علی بہت شکریہ